بریک کے بعد خوش آمدید ٹیگ لگا گئے جیسے آپ نے کہا کہ اس کے پھر بہت سارے نتائج بھی سامنے آئیں گے پھر سکینڈل بھی سامنے آئیں گے تو عوام تو پھر وہیں کھڑی ہے اور پبلک پرائیوٹ پروجیکٹ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اور کن شعبوں میں انویسمنٹ ہو سکتی اور گورنمنٹ کہاں کہاں اپنے آپ کو سرف کر سکتی ہے کونسی بلڈنگ مکمل ہو گئی تھی جب پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے یہ سب جانتے ہیں بزنسمنٹ سیاست میں آئیں یہ ایک بات ہے اور سیاستدان بزنس میں آئے یہ ایک دوسری بات ہے تو میرا اشارہ اس طرف ہے دوسری بات یہ کہ میں اپنی بات کہنے سے پہلے ایک شیئر کہ جی اللہم اقبال کہے گئے تھے کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے سیاست جو ہے وہ ایک عبادت ہے اور وہ لوگ جو سیاست کو عبادت کہتے ہیں میں ان کی اس بات پر تائد کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست ہی کی تھی میشت تجارت سیاست اور سماج کا ایک امدہ جو کمبینیشن ہے وہ آپ نے پیش کیا جس کو کہ ریاست مدینہ کی شکل میں ہم نے دیکھا تو نہیں پر پڑھا اور سنا ضرور ہم نے اور آج بھی اسی کی مثالیں دی جاتی ہیں پوری دنیا میں صرف مسلمان ملک نہیں وہ ممالک بھی جو مسلمان نہیں ہیں وہ ریاست مدینہ کا جو تصور ہے اس کی بات کرتے ہیں اور اس کی خواہش رکھتے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ نے اس پرگرام کیلئے انوائٹ کیا اور میں اور عرفان بھائی یہاں پہ آکے بیٹھے اور ہم یہ بات کر رہے ہیں رات کا وقت ہے ہم اپنے اپنے گھروں سے دور اور یہاں بیٹھ کر اس کو آپ کی بغیر انویٹیشن کے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے اسٹوڈیو کے باہر موجود ہوتے اور ہمیں تو لوگ نہیں جانتے بھائی یہاں پر بندے گنے جاتے ہیں میرے ساتھ مجھے ایک ووٹ عرفان بھائی دے دیں گے دوسرا آپ دے دیں گے دونوں پڑھے لکھی آدمی اور سیاسی اور سماجی شعور بھی رکھتے ہیں معاشی شعور بھی رکھتے ہیں لیکن تین انپڑ جن کو کچھ نہیں پتا وہ تین ووٹ کسی ایسے شخص کو دیں گے جس کا ووٹ جو ہے دو کے مقابلے میں جب تین ووٹ ہوں گے تو وہ اسمبلی موجود ہوگا یہی طریقہ ہے نا برکرا صحیح ہے کیونکہ بندوں کو گنا جا رہا ہے تولہ تو نہیں جا رہا مجھے یہ بتائیے کسی بھی پارٹی میں جو لوگ ہیں ابھی بھی جو حکمرہ پارٹی ہے اس وقت وفاق میں تو ان کے پاس نئے چہرے کون سے ہیں وہ مسلم لیگ نون سے نکل کے آیا ہے یہ پیس پارٹی سے نکل کے اکثر ہی تو نہیں لوگوں کی ٹھیک ہے اچھا وہ ان کا ایک ووٹ بینک ہے ان کا ایک خلقہ اثر ہے وہ جو مطلب ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے ووٹ سے وہ آ جاتے ہیں میری مجھے کون دے گا ووٹ یار میں آ جاتا ہوں چلیں میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے جی میں کسی پارٹی کو ارفان بھائی ہے دوسری نا ایک مثال موجود ہیں مجھے بتا دیں کہ کس حلقے سے یہ کھڑے ہوں گے اور یہ ووٹ لے کے اسمبلی پہنچ جائیں گے میں ان کی تقرید کرلوں گا جب وقت آئے گا تو ضرور آپ کو یہ کہیں گے ٹھیک ہے میں آگے پڑھتا ہوں ارفان صاحب آپ نے کہا کہ بزنس من کو آگے آنا چاہیے سب سے میں اگر بلکل آخر میں ایک ایسے ایسے کو لیا ہوں کہ آج ایک گریب اور متوسط طبقے ایک لکیر سے نیچے رہنے والے طبقے کو پینے کا صاف پانی تک وقت حکومت پروائیڈ نہیں کر پا رہی ایسے ہی ہے لائنوں کے جال بچے ہوئے ہیں مزفاتی کالونیوں میں جو کہ نالوں سے بھی گزر رہے ہیں بارشوں میں پھر وہ پانی بھی مکس ہوگے جا رہے ہیں اچھا کچھ لوگوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ آرو پلانٹ یا اور کوئی پانی صاف پی سکے وہ لائنوں کا پانی ہی پی رہے ہیں اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں پھر وہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اگر حکومت یہاں تک یہ مسئلے سے نہیں نکل پائی تو باقی تو معاملات دور کی بات ہیں آپ اور ہم عوام کے لوگ ہیں ہم عوامی نمائندے ہیں اور آپ بیٹھ کر بزنس انہی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ جا کے حکومت کے ساتھ بیٹھیں آپ بتائیں ان کو کیونکہ آپ کا اسٹیک ہے آپ حکومت سے جب پرپوزل تو بھیجیں ہاں ایک بات ہے کہ حکومت اگر آپ کو سپورٹ نہیں کرتی حکومت آپ کو انٹرٹین نہیں کرتی تو پھر وہ دوسری بات ہے اگر میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر رہا ہوں دوست منزلیں انہیں ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے ہواوں سے نہیں خوصلوں سے پروان ہوتی ہے میں یہاں پہ آپ کو کہوں گا کہ اس وقت آپ میری پارٹی کی مثال دے ہیں میری پارٹی دیکھیں اس وقت آپ کو ایک بات بتا دوں جنرل پرویز مشرف جب سک فرن فٹ پہ آکے وہ نہیں کھیلیں گے اے پی ایم ایل کبھی بھی پاکستان کے اندر ایک بڑی پارٹی نہیں بن سکتا عوام ووٹ بھی نہیں چاہتے ہیں نہیں ووٹ ایک الگ چیزیں دیکھیں آپ کو لیڈرشپ چاہیے تو سے بھی جہاں تک میرے علم ہے اس کے زیادہ میمبر ہیں ہزاروں کی بات کریں تو میں آخری آپ سے بات کرنا چاہوں گا ابکہ ایک آخری ایک آپ سے تجویز چاہوں گا عرفان صاحب تو ٹریک سے آگے چلے گئے صاف پینے کا پانی کیا عوام کو کیسے مل سکتا ہے اور ان چیپ ریٹ پر آپ اپنی جتنی آپ کی ایک رینج ہے یا جو آپ کا نیٹ ورک آپ تو دے رہے ہیں حکومت کو کیا تجویز کریں گے کہ ان مضافاتی کولونیوں میں عوام کا کچھ تو بھلا ہو دیکھیں میں حکومت کو تجویز دوں سے کوئی فائدہ نہیں میں سب ایک بات ایک درخواست کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو حائل رکاوٹے ہیں چاہے وہ صاف پانی کے حوالے سے ہو ایڈوکیشن کے حوالے سے ہو بس وہ ہٹا گئے باقی کام خود بخود ہو جائے گا اب ہمیں جو جن رکاوٹوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ جب یہ وارٹر شاپس کریں یہ سبیلیں ہیں پانی کی ان کے قیمتیں دیکھیں آپ لوگ جو ہے لوگوں کے مسائل ہل ہو گئے پانچ سال سے لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے ہیں اب احتیاج کرنے کے لئے ہیٹ سٹروک کا مقابلہ جو لوگ خود ہی کر پا رہے ہیں معاشی مسئلہ جو لوگوں کا تھا وہ بڑی حد تک وہ حل ہو گیا اب جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹ کون سے ہوتی ہے کہ جی وفاقی ادارہ ایک الگ ہے جو ان سے لیسنسنگ ان کا مطالبہ کرتا ہے صبح ادارہ الگ ہے اور پھر لیسنسنگ کے حصول کے لئے جب یہ جاتے ہیں تو ان کو جو ایس او پی فرام کی جاتی وہ اتنی مشکل ہوتی ہے یہ وارٹر شاپ کے اندر لیبارٹری بنائیں اب مجھے بتائیں اچھے لیبارٹری بنائیں تو اس پر کیمس بھی رکھیں کیمسٹ رکھیں لیبارٹری بنائیں اس کے بعد جو اس کے اندر جو مزید جو سسٹم جن کا تقاضہ کیے جاتا ہے وہ تو نہیں کر سکے گا آدمی آپ فیکٹری بنوار رہے ہیں تو وہ رکاوٹیں ہٹا دیں مسائل خود بخود ہل ہو جائیں گے آپ مد دیں کچھ بھی ہم نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ گورنمنٹ کی مدد کے بغیر کیا ہے ہمیں تو مشکلات یہ ہوتی ہیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات اسی اچھی بات کے ساتھ میں پروگرام کے اقتدام کی طرف جاؤں گا کہ ہماری بزنس کیمیونٹی کا یہ عظم ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے شاید ہمیں گورنمنٹ کا بھی تعاون نہیں چاہیے ہوتا ہے اور ہم بہت کچھ اس ملک و ملت کیلئے کر رہے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملکات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ